السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس فور زیرو اس سبق کے اندر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا توبتا نسوہا توبتا نسوہا کا کیا مطلب ہے دھیان سے سنیے کہ توبتا نسوہا کسے کہتے ہیں اصل ناسح کہتے ہیں درزی کو ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے درزی جو ہے وہ کپڑے کو کپڑے سے ملاتا ہے تو توبتا نسوہا اگر آدمی اچھی توبہ کرے تو یہ گنہگار بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے توبہ اس کے لیے اسے توبتا نسوہا کہتے ہیں اور حسن بسری فرمایا کرتے تھے کہ توبتا نسوہا یہ ہے کہ آدمی اپنے گزشتہ عمل پر نادم اور شرمندہ ہو اور پھر اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ اور عزم رکھتا ہو اس لیے یہ یاد رکھنا یہ بہت اہم توبہ ہوتی ہے اس لیے اعمال صالحہ کا لباس جو گنہ کی وجہ سے فٹ گیا ہے تو یہ توبتا نسوہا اس کے خرق یعنی فٹن کو جوڑ دے والی ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبتا نسوہا کے سلسلے میں چھے چیزیں بتائی ہیں اسے دھیان سے سن لیجئے نمبر ایک اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت اور شرمندگی نمبر دو جو فرائض واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا نمبر تین کسی کا مال وغیرہ ظلمن لیا تھا تو اس کی واپسی نمبر چار کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی نمبر پانچ آئندہ اس گناہ کے پاس نجانے کا پکا اور پختا عزم اور ارادہ نمبر چھے اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھ لے یہ مظہری میں یہ تفسیر لکھی ہے تفسیر مظہری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرائط و طوبہ بیان فرمائی ہے وہ سبی علماء کے نزدیک مسلم ہیں بعض نے مختصر بعض نے مفصل بیان کر دیا ہے اس کے لئے ناسے اسے جو ہے درزی کو کہتے ہیں درزی کپڑے کو کپڑے سے ملاتا ہے اسی طریقے سے توبت النسوہ گنہگار بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے اسے لئے ہر نبی آ کر کہتا تھا انی لکم ناسوہ نمین اور ناسے کا مطلب نصیت کرنے کا بھی ہے یہ بھی ہے نفیت لیکن ایک ترجمہ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے اس کے لئے اپنے گناہوں سے توبت النسوہ کیجئے جہاں توبت النسوہ مل گئی سمجھ لو کہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا البتہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ کئی چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اس تغفر اللہ 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 ہوا الحی القیوم و اتوب الی دیکھیں میں نے اتنا پڑھا میرے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو گئے یہ اسباب بتائیں حدیثوں کے اندر میں بیوی کی طرف محبت آپ خالب بیوی کی طرف دیکھ کر ہنسیے اللہ کو بھی ہنسی آئی گی آج یہ کام بھی کر لیجئے بیوی کی طرف دیکھ کر ہسی ہے بیوی آپ کی طرف دیکھ کر ہسے کسی کی بیوی نہیں ہوتی کسی کا شوہر نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں کسی مسلمان کی طرف دیکھ کر بھی ہس ہو گئے تو بھی اللہ تعالی ہستے ہیں یہ ذہن میں رکھنا کوئی مسلمان بھائی ملے اس کی طرف دیکھ کر ہسی ہے یا کوئی جو ہے کسی عورت کو مسلمان عورت ملے دیکھ کر ہسی ہے اللہ کے لیے اس سے بھی اللہ تعالی کو ہسی آتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغائر اور قبائر کو اللہ تعالی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے لئے اللہ قبول فرمائے دیکھئے میں نے آپ کو یہ دین کی بات بتائی اب ساری مخلوق میرے لئے دعا میں لگ گئی پرندے میرے لئے دعا کر رہے ہیں چرندے دعا کر رہے ہیں مشلیہ دعا کر رہی ہیں آپ سامنے والے کو بتاؤ گے تو ساری مخلوق آپ کے لئے دعا میں لگ جائے گی یہ صحیح حدیث کے اندر ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین